ناظرینِ کرام بڑے اہم سوال کے ساتھ آپ کے خدمت میں آذر ہوں محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے شادییں ملتوی ہو گئیں شادیوں کی تائیخیں آگے ڈال دی گئیں اور خوشیوں کی پروگرام بند کر دی گئے کہ محرم الحرام میں اور سفر المظفر کے مہینہ میں شادی نہیں ہوتی محرم میں اس لیے شادی نہیں لوگ کرتے کہ اس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کی شہادت ہوئی سفر میں اس لیے شادییں نہیں کرتے کہ اس میں بلائیں اترتی ہیں مصیبتیں ارتی ہیں مسائباتیں تو اسلامی نکتہ نظر کیا ہے آج اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور میں اس میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام نے پورے بارہ مہینوں کے تین سو پچپن دنوں میں کسی دن کے اندر بھی شادی کرنے کی ممانت نہیں رکھی کیونکہ اسلام کے ہاں شادی کا کونسپٹ بڑا ہی سادہ ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے سادگی کے ساتھ نکاح کرو جو محرم میں شادییں نہیں کرتے یہ عمومی طور پر دو طرح کے خیالات والے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پیچھے گزرے ہوئے بزرگوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے محرم میں شادییں نہیں کی تو ان کے طریقے اور ان کے رویس کے اوپر شادی نہیں کرتے یا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی شادیوں میں ڈھول ڈمکہ آتش بازی اور بہت کچھ کرنا ہوتا ہے اور محرم کے تقدس کی وجہ سے وہ یہ نہیں کر پاتے تو اس لئے وہ کہہ دیتے ہیں محرم میں شادی نہیں ہوتی اور شادی حال بھی سنسان پڑے ہوئے ہوتی تو اس میں جو اسلامی نکتہ نظر ہے وہ میں آپ کے خدمت میں ارز کر دیتا ہوں کہ اسلام نے شادی کرنے کی کسی بھی مہینے میں کسی بھی دن میں کوئی ممانت نہیں رکھی جب انسان پسند کرے وہ نکاح کر سکتا ہے سادگی کے ساتھ محبت کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ انسانیت کے ساتھ غریبوں کو مسکینوں کو پریشان حالوں کو دھائیوں کی تعداد میں سینکڑوں کی تعداد میں آزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں اپنی شادی پہ مدعو کر کے جیسے چاہے ان کو کھانا کھلا سکتا ہے تو یہ کونسپ بالکل غلط ہے کہ محرم الحرام میں شادی نہیں ہوتی صرف ایک بات کا خیار رکھنا چاہیے محرم میں شادی اس لئے جو بندے محرم میں شادی محرم میں جو شک شادی کرے اس کا نظریہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں شادی اس خوشی میں کر رہا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کی شادت ہوئی تھی یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہل بیعت اور آپ کے صحابہ کی تکلیف کا سبب ہے یہ جملہ اس کے علاوہ انسان جب چاہے شادی کر سکتا ہے نہ محرم میں پبندی ہے نہ سفر میں نہ ربی الاول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم میں بھی شادی کی شوال المکرم میں بھی شادی کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زلحجہ میں بھی شادی کی احرام کی حالت میں بھی آپ نے نکاح فرمایا اور سارے وہ معاملات کیے جو اس وقت کے دور میں اچھے نہیں سمجھے جاتے تھے تو آپ نے کیونکہ نظام آخری دینا تھا تو ہر اچھا کام آپ نے کر کر دکھا رہا بتایا کہ یہ اسلام ہے اس کے اوپر جو عمل کرے گا اس کی کامیابی اور کامرانی متوقع ہے میں آپ نے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں شرعی طور پر شوال المکرم میں محرم الحرام میں اور کسی مہینے میں کہ لوگ اگر پسند نہ کر رہے ہوں محرم میں شادی کرنا تو آپ آگے کر سکتے ہیں لیکن یہ خیال رکھنا غلط ہے کہ محرم میں نکاح نہیں ہوتا یا نکاح کرنا غلط ہے اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی تواہمات سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمارے خیالات کو اور ہمارے عقائد کو درست فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ